ردر جمع کشمیر کے پور مکہ منتری عمر عبداللہ نے آج پی ایم موڈی پر جم کر نشانہ سادہ انہوں نے کہا کہ اگر وہ پاکستان کے ساتھ باتچیت کی بات کہتے ہیں تو انہیں دیش دروہی سمجھ لیا جاتا ہے جبکہ سعودی عرب کے پرنس کے ساتھ پی ایم موڈی ساجہ بیان میں باتچیت کے راستے مسلح سلجانی کی وقالات کرتے ہیں وہیں انہوں نے راجع میں افواہوں کا وازار گرم ہونے کی کو لے کر بھی موڈی سرکار پر حملہ بولا عمر عبداللہ کا کہنا تھا کہ ہمیں پتا نہیں ہے کہ سنوار کے بعد کشمیر میں کیا ہونے والا ہے انیشنل کانفرنس کے نیتا عمر عبداللہ نے پی ایم موڈی کے اس بیان کے خلاف بھی حملہ بولا جس میں انہوں نے کہا تھا کہ ہماری لڑائی کشمیر کے لیے ہے کشمیریوں کے خلاف نہیں عمر عبداللہ نے کہا کہ پی ایم کے بیان کے باوجود کشمیریوں پر ظلم ہو رہے ہیں کیا ہمارا قصور اتنا ہی ہے کہ ہم باتچیت کی بات کرتے ہیں کہ ہم کہتے ہیں کہ جمہو کشمیر کے مسئلے کا حل اگر ہوگا تو باتچیت کے ذریعے ہوگا اگر یہی ہمارا قصور ہے تو کھمارا مجھے بتائیے چار دن پہلے جو سعودی عرب کے کراؤن پرنس کے ساتھ بیٹھ کے آپ نے جس کاغذ پہ دسکت کیے جو جوئنٹ سٹیٹمنٹ وہاں سے جاری ہوا جس میں خود ہندوستان اور سعودی عرب کے ملکوں نے مانا کہ اس طرح کے حالات تیار ہونے چاہیے کہ ہندوستان اور پاکستان کے درمیان کامپریہنسیو ڈائیلوگ دوبارہ شروع ہو جب آپ کہتے ہو تو یہ ملک کے حق کی بات ہوتی ہے جب ہم کہتے ہیں تو ہم دیش گروہی ہیں آج بھی ہم افعاؤں کے شکار ہیں کئی راتوں سے ہم لوگ سوئے نہیں کیونکہ پتہ نہیں تھا کیا حالات بنیں گے ہماری حکومتیں عجیب عجیب آرڈر نکالے اب میں ایک آرڈر سمجھتا ایک کے بعد ایک آرڈر نکلے پولیس کا آرڈر نکلا کہ تمام پولیس والوں کو تیار رہنا چاہیے حالات پہ کابول آنے کے لیے یہاں تک کہ جو بینڈ بجاتے ہیں جن کے ہاتھ میں باجہ ہوتا ہے پائپ بینڈ ان کو بھی کہا کہ آپ اپنے باجے رکھو ہم آپ کو لاتھی دیں گے آپ جاؤ اور حالات ٹھیک کرو پھر تو ہم سب ڈر گئے آج بھی ہمارے لوگوں پہ حملے ہو رہے ہیں بے شک اتنے بڑے پیمانے پہ نہیں جتنا پہلے پہ لیکن ہو رہے ہیں ہمارے لوگوں کو ریلوں میں پکڑے جا رہے ہیں میں نے انہوں لوگوں کے بارے میں سنا جو بمبئی میں چوکی گاری کا کام کر رہے تھے جو مجبور ہو کے اپنا کام چھوڑ کے ریل کے ذریعے گھر واپس آ رہے تھے اور ٹرین کی بوگی میں ان کو پکڑا گیا اور کہا کہ ہندوستان مرد آباد کا نعرہ دو تب ہی ہم آپ کو چھوڑیں گے اور یہ سوڑی پاکستان مرد آباد کا نعرہ دو تب ہی ہم آپ کو چھوڑیں گے اور یہ وزیراعظم صاحب کے بیان کے بعد موسیقی 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 موسیقی